اسلام علیکم ناظرین رامہ سکر خودصر کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زیشان اپنے بھائی کی بات پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اپنی والدہ کو آخر کہتا ہے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا میں یہی پر رہوں گا آپ کے پاس اس کے بعد زیشان جا کر یہ بات شازمہ کو بتاتا ہے کہ میں امی اور افان بھائی کو ان حالات میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا تو شازمہ کہتی ہے اتنا بڑا فیصلہ آپ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں لیکن زیشان صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے اپنے فیصلوں کے لئے تمہاری مرضی کی ضرورت نہیں ہے اسی ڈائم پر امرین وہاں آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم اپنے دل سے ہمارے لئے سب بتخمانی نکال دو تاکہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن شازمہ غصے میں کہتی ہے کہ یہ تو ہیں ہی ڈرامے باز انہوں نے جو مجھ سے معافی مانگی ہے وہ بھی ڈرامے بازی ہی کی ہے لیکن زیشان کو شازمہ کی باتیں سن کر غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم بھابی سے بتتمیزی کیوں کر رہی ہو شازمہ سے تو یہ سب چیزیں برداشی نہیں ہوتی اور وہ گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے لیکن زیشان اس کی والدہ کو فون کر کے کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھے گھر چھوڑ کر جا رہی ہے لیکن شازمہ اپنی والدہ کے کہنے پر رک جاتی ہے اس کے بعد امرین آتی اور کہتی ہے کہ میں تو خود بھی نہیں چاہتی کہ تم یہ گھر چھوڑ کر جاؤ کیونکہ جتنا نقصان تم نے میرا کیا ہے اس کا بدلہ لیے بغیر تو تمہیں یہاں سے میں جانے نہیں دوں گی اب شازمہ کو بتا لے گا کہ کس طرح سے اس نے امرین کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا